جائے ماتا دی رادے رادے صبح کی گھوڑ موننگ میں نے نہا لیا نہا کے آگئی میں شنگاردانی کے پاس میں نے بھرا اپنی مانگ میں خوب اچھے سے سندھور کیونکہ آج ہے ورد شاہ بیتری برت تو میں اس طریقے سے سندھور بڑتی ہوں اور رسوئی کا کام تھوڑا بہت کام ختم ہو گیا تھا اور تھا تو پھر میں نے خود کو اسی سے میں نہا رہا اور آج ہے ورد شاہ بیتری کا دن تو بہت بڑا دن ہوتا ہے سوہاگنوں کے لیے تو کون کون برت کرتا ہے پلیز بتائیے تو صبح کی سب کو جائے ماتا دی رام رام پھر میں آگئی مندر میں مندر میں کی پوجہ پوجہ کرنے کے بعد آج ہے بیر وار اور وشنو بھگوان کا دن ہے گلوں کا وار ہے تو میں نے تھوڑی بہت پوجہ کری جیسے کرتی ہوں تو میں پوجہ وغیرہ کر کے پھر میں اس طریقے سے اپنا جو بھی صبح کا ہوتا ہے کام نپٹا کے مجھے جانا تھا مندر تو میں نے جانے کی تیاری کری مندر میں نکل پڑی پھر مندر کے لیے راستے میں پہنچتے پہنچتے مندر راستہ تھا خدا کیونکہ راستے میں بن رہا تھا گھر اور سارے ملوے وغیرہ اس نے راستے میں ڈال رکھا تھا تو بہت پرشانی ہوتی ہے کیونکہ ہماری کچھ کا لونی ہے تو بہت زیادہ ہی دکت ہوتی ہے دوستوں تو اس طریقے سے میں نکل تو پڑی تھی اور مندر ہماری ہے تریگوڑی ماتا کی کافی دور پہ ہمارے گھر سے تو ہمیں جاتے جاتے ہی بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو میں نے اس طریقے سے اپنا زیادہ مطلب میک اپ وغیرہ نہیں کری ہوں کیونکہ بہت گھرمی پڑ گئی ہماری کنٹی مالا بھی سمیں نکلی ہوئی ہے کیونکہ اتنی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا یہ ایک مطلب کنٹ کے برابر گلے میں یا کئیوں بھی رکھی رہتی ہوں تو آپ کر سکتے ہو نہیں میں جیسے مجھے آرام لگتا ہے تو میں پھر پہل لیتی ہوں تو راستے میں چلتے چلتے میں نے لیا تھا انسیخہ کو ساتھ میں باتیں کرتے کرتے سفر کٹ گیا پتہ نہیں لگا پھر راستے میں ملی ایک درگا ماتا کا مندر مطلب ایک تو وہاں پہ میں نے درسن کری متھا جھکایا اس کے بعد پھر میں چل پڑی اپنے لچھے کی اور کیونکہ بھائی جہاں پہ پہنچنا ہے منجل کی اور وہاں تو پہنچنا بہت ضروری ہے راستے میں کچھ بھی ہو جائے پھر مجھے گو ماتا دی کہ میں نے پرنام کیا اور انسیخہ راستے میں ایسی اسی بات کرتی تھی کیا بتاؤں پھر وہ گھڑی آ گئی جو مجھے جس کی ضرورت تھی جائے ماتا دی را دے را دے پھر میں پہنچ گئی مندر مندر دیکھیں اتنے خوشی ہوئی پھر میں آؤ دیکھانا تاؤں میں گھس گئی مندر کے اندر اندر جا کے پھر میں نے سب کی بنائی تھوڑی سی ویڈیو پہلے اس کے بعد میں نے بھولے بابا کو جل چڑھایا یہ بیٹھے ہیں میرے بھولے بابا سب سے پہلے جو بھی آتا ہے تو بھولے بابا کے ہی درسن کرتا ہے تو میں نے بھولے بابا کو جل چڑھایا گورا ماں سے آسیر باد لیا کہ ماں میرا بھی عمر سبحاغ کرو اور جتنی ہماری بہنیں ہمیں سب کو عمر سبحاغ دو اور سب کی رچھا کرتی رہو تو تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی اپنی اور انسیخہ کو ویڈیو کیونکہ تھوڑا دکھت ہو جاتا تو میں نے اچھے سی ویڈیو بنائی اس کے بعد میں نے سو بھی پوجا وہاں پہ کرنا تھا سب پوجا وکرہ کریں پوجا دیکھو تو اتنی مطلب آس سوہاگنے عورتیں اتنے تیار ہو کے سچ دھچکے کی اتنا اچھا لگتا ہے کیا ہی بتائیں یہ ہے لچی منارین بھگوان کی مورتی جو کہ بہت ہی اچھی ہے بگراہ اتنا اچھا لگتا ہے آنند آتا ہے مندر جا کے سارے سکون بہت ملتے ہیں اور سارے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں یہ میری درگاں میں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں پہ اس کے بعد پھر میں آگئی حنوان جی کے درزن کری یہاں ویڈیو بنانا الاؤنگ تو نہیں ہے لیکن میں نے تھوڑا سا ہی بنا لیا اس کے بعد پھر میں نے اپنی بھی تھوڑی سی لی ویڈیو کیونکہ بہت نسکل ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا مندر وگرہ میں یا کہیں جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں لیکن میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو سمحال کے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی کی کوئی بات نہیں ہے جو وہی لوگ کہیں گے کہنے دیجئے اور میں ایسے ہی چلی گئی تھی کیونکہ مطلب گرمی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ کچھ ساڑی اگرہ زیادہ اچھے سے پہننے کا من نہیں کر رہا تھا یہ بیٹھے ہیں میرے سائن بابا اور سائن بابا کے چرنوں میں میں نے کری پرنام کی سائن آتھے ہزاروں نام تیرے تو پھر میں آگئی نوگرہ مندیر ہے یہاں پہ مپربو جی کی اسی مندیر میں اور میں نے نوگرہ کے درسن کریں اس کے بعد پھر میں آگے بڑھنے لگی آگے بڑھ کے پھر میں نے کری ترگونی جو مین ہے ماتا یہاں کے ترگونی آپ کو بتا دوں میں یہ جمین سے اتپن ہوئی ہیں اپنے آپ یہاں پہ مطلب کوئی مورتی نہیں رکھی گئی تھی تو یہ ایک پرسید مندیر ہے تو بہت مطلب مانیتہ ہے ان کی پھر میں نے بشنو بھگوان لچمی جی سبھی کے درسن کرے اور یہاں پہ ساری عورتیں بیٹھی تھی بشنو بھگوان کا کتھا کر رہی تھی یہاں پہ ہے ہون کن جو کی ہون ہوتا ہے اور یہاں پہ پھر ساری عورتیں کرتی ہیں اپنا اوڑ شاہ بطری کا پوجہ وہ گھڑی آ ہی گئی تھی جہاں مجھے جانا تھا تو میں نے یہاں پہ بنائی تھوڑی سی ویڈیو اور ویڈیو بنانے لگو تو لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں آپ کو ایسے گھورتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہے جو ہی ہمیں ایسے گھور رہے ہیں کہ ہم انہی کو دکھانے کے لیے بنا رہے ہیں تو میں نے چھپتے چھپاتے کسی طرح تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور اپنی بہنوں سے مطلب باتیں بھی کری سب نے مجھے کافی بتایا کہ اس طریقے سے ہوتی ہے پوجہ تو بہت اچھا لگا دیکھو جو چیز آپ نہیں کرتے ہو اسے ایک دوسرے سے ہی پتہ لگتی ہے کہتے نہیں ہے گھان باٹنے سے ہی گھان ملتا ہے اور گھروت کے بنا گھان نہیں ملتا ہے تو ویسے ہی ہی ہے کچھ باتیں ہمیں جو باتیں ہمیں پتہ ہے وہ اور کسی کو نہیں پتہ ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں جو دوسرے کو پتہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی تو جہاں جو گھان ملے اسے لے لینا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی سے عرصہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ ہماری ساری بہنیں سوہاگ نے بہت اچھے سے پوجہ کر رہی تھی تو من میں ایک للک سی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے بھی رکھنا چاہیئے تھا لیکن کیا کریں پھر میں گھر آگئی گھر آنے کے بعد یہ آگئی تھی میسو سے میری بوٹل جو کہ میں نے منگائے تھا دس دن بعد میسو کے آرڈر سے آیا ہے کیونکہ ایڈریس آید گاؤں کا چلا گیا تھا تو وہ بھومتے پھرتے ادھر ادھر لڑکتے پڑکتے تو پھر یہ مطلب اور فائنلی میرے پاس پہنچ ہی گیا پھر میں نے اس میں تیل بھرا اور تیل بھرنے کے بعد پھر تیل رکھا بہت پریشانی ہو رہی تھی تو اس طریقے سے میری بوٹل پھر میں نے تین کو اٹھایا اور تین میں سے تیل نکال کے میں نے ان بوٹلوں میں بھر کے اور رکھ دیا تو مجھے بہت آرام ملا کیونکہ دیلی دیلی تین نکالنا بہت پریشانی کی بات ہے دیلی میں اسی سے ڈالتی تھی تو مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی اور صبح صبح آج میں نے یہ سارا کام نپٹایا ہے اور گھر کا کام تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہی نہیں سکتی تو بہت کام ہوتا ہے اور تین مطلب میں کافی دن سے ایک میں رکھ رکھی تھی لیکن بہت دکت ہوتی تھی پھر میں نے نکالا دودھ فریج میں سے اور اس کی موٹی ملائی آپ دیکھ سکتے ہو دودھ والی دو لیٹر دودھ لیا جاتا تھا لیکن اس کی بحث دودھ نہیں دے رہی ہے تو اس وجہ سے ہمیں ایک کلو ملتا ہے تو میں آج آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ ایک کلو ملائی میں ہم کتنی مطلب سوری ایک لیٹر دودھ میں ہم کتنی ملائی نکال لیتے ہیں تو اس طریقے سے ملائی دیکھو کتنی موٹی ملائی نکل رہی ہے اگر مطلب پانی نہیں ملے تو تو پھر میں نے ملائی کو نکالا اور الگ رکھا اس طریقے سے ہماری ہو گئی آج صبح کا مطلب وٹ شاویتری والے دن کی پوجا وغیرہ ہوئی اور جو ابھی تک میں نے کیا ہے اس کو اور یہ اتنی موٹی ملائی ہوئی ہے اور ویڈیو پسند آئے چینل کو لائک کریں اور سسکرائب کر لیں اور نئے ہیں تو ضرور سے ضرور سسکرائب کر لیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے تھوڑی بھی ایوز پھول لگے تو پلیس کمنٹ کریے اور شیئر کریے سسکرائب کریے چینل کو مجھے ماتا دی رہ دے رہ دے پھر ملیں گے نئے بلوگ کے ساتھ تو اس طریقے سے ہماری دودھکی ہو گئی نکل گئی ملائی اور میں نے نکال کے اس کو رکھ دیا اور میں ملائی میں کیا کرتی ہوں کہ اس میں تھوڑی سی دہی ڈال کے رکھ دیتی ہوں دوسرے دن میں اس کو چھاج بنا لیتی ہوں اور پی لیتی ہوں مجھے ماتا دی رہ دے رہ دے